موسیقی تم سامنے آ کر جس دم جلوہ سا دکھا جاتے ہو کچھ تم کو خبر ہے دل میں ایک آگ لگا جاتے ہو تم ہاتھ پتڑ کر میرا جب پیار جتا جاتے ہو ایک درد مٹا دیتے ہو ایک درد بڑھا جاتے ہو موسیقی جو دور رہے دل بیٹھے پاس آئے تو ظالم بھڑکے شولہ تو نظر نہ آئے اور آگ سی دل میں بھڑکے دم دھر کے لیے کیوں آ کر یہ آگ پچھا جاتے ہو ایک درد مٹا دیتے ہو ایک درد بڑھا جاتے ہو تم سامنے آ کر جس دم جلوہ سا دکھا جاتے ہو مجھ تم کو خبر ہے دل میں ایک آگ لگا جاتے ہو اس پیار نے کب سے دل کو دیوانا بنا رکھا ہے اس پیار نے کب سے دل کو دیوانا بنا رکھا ہے دنیا تو ہے دنیا خود سے بیگانا بنا رکھا ہے تم اپنے سوا دنیا کی ہر چیز بھلا جاتے ہو ایک درد مٹا دیتے ہو ایک درد بڑھا جاتے ہو تم سامنے آ کر جس دم جلوہ سا دکھا جاتے ہو مجھ تم کو خبر ہے دل میں ایک آگ لگا جاتے ہو موسیقی 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 کی آباز میں اور آپ کا پتہ ہے کہ صرف 1958 میں نہیں بلکہ 40's میں بھی سیم نام سے ایک اور مووی آئی تھی اور ان دونوں مووی میں ایک ایکٹریس جو ہے وہ کافی common یعنی دونوں ہی فلموں میں نظر آئی well یہ ادھاکارا جن کی ہم بات کر رہے ہیں یہ ایکٹریس ہے main lead نہیں لیکن ہاں بہت ہی جانی مانی ایکٹریس ہے comedy roles کیے ہیں کافی villain کے رول کافی کیے ہیں in fact ایک baby artist یعنی کی child artist کے رول سے شروعات کی انہوں نے lahore میں ہوئی پیدائش اور اس کے بعد partition کے بعد bombay آ کر اپنی فلمیں کریئر کی کی شروعات تو بتائیے آخر کون سی ایکٹریس کی گھر رہے ہیں ہم بات جب تک آپ سوچیں گے تب تک ایک اور مووی کا گانہ سناتی ہوں from 1958 1958 کے فلم large one 30 سے دو بہترین گانے آشا بھوسلے کی آواز میں back to back کچھ دن پہلے ایک تال میں کمل کنج کے اندر رہتا تھا ایک ہنس کا جوڑا کچھ دن پہلے ایک تال میں کمل کنج کے اندر رہتا تھا ایک ہنس کا جوڑا ایک ہنس کا جوڑا ایک ہنس کا جوڑا روز 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 بھور ہوتے ہی جب کھل جاتے کمن دور 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 موتی چکنے کو ہنس گھر سے جاتو نکل روز 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 بھور ہوتے ہی جب کھل جاتے کمن دور 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 موتی چکنے کو ہنس گھر سے جاتو نکل سندھا ہوتے ہی سندھا ہوتے گھر کو آتا جھوم جھوم کے کچھ دن پہلے ایک تال میں کمل کنج کے اندر رہتا تھا ایک ہنس کا جوڑا ایک ہنس کا جوڑا ایک ہنس کا جوڑا لہروں کے دل جد 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 چھپ جاتا تھا دن تارے جاتے تھے تھے سو جاتے کھل ملکے وہ دونوں جیتے لہروں کے دل چندہ ہوتے تھے چندہ ہنس کا جوڑا ایک ہنس کا جوڑا ایک ہنس کا جوڑا ایک ہنس کا جوڑا موسیقی 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 کچھ دن پہلے ایک تال میں کمل کنج کے اندر رہتا تھا ایک ہنس کا جوڑا ایک ہنس کا جوڑا ایک ہنس کا جوڑا ایک ہنس کا جوڑا موسیقی ایک دن ایسا تو پھان آیا چلی ایسی ہوا موسیقی ایک دن ایسا تو پھان آیا چلی ایسی ہوا بیچاری ہنس کا اڑ گئی رہ ہونکے سب سے جھدا ساگر 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 نونی ہے اب خوم خومتے خوم خومتے موسیقی 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 تیرے ٹوٹی ہوئی بینہ کہہ تجھ کوئی جینہ جیون کو نبھا چاہے بھر بھر آئے چاہے دکھ برسائے تیرے نینوں کی گھٹا تُو نین مت چھلکا جا میرے منزا یوں ہی بتائے جا دن زندگے کے گاہ میرے منزا موسیقی 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 یہ دنیا کے میلے تُجھے پھر نہ کیلے سہے سہے کسی تن موسیقی نفرت کا دیوانا نہیں سمجھا زمانا تیرا دکھ تیرا غم موسیقی 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 دن زندگی کے یوں ہی بتائے جا دن زندگی کے گاہ میرے منگا گاہ میرے منگا تو گاہ میرے منگا یہ راتیں پھر سے آئیں گی اور چلی جائیں گی گنگناتے لمحوں میں زندگی پھر جائے گی گوزرے ہوئے کل کی یادوں سے روبرو کروائیں گی فاسٹ فورڈ زندگی کو پھر سے ریوائن کرائے گی رینبو ریوائن ہر رات گیارہ سے دیر رات دو بجے تک صرف 107.1 FM رینبو پر میوزیکلی یارز گیارہ بچ کے 17 منٹ ہو رہے ہیں آپ سن رہے ہیں آکاشوانی FM رینبو 107.1 مگا ہرٹس میرے آر جی بھاپنا کے ساتھ جہاں رینبو ریوائن پر ہم یاد کر رہے ہیں آج ایسی ابھی نیتری کو جو ریٹرو کے ٹائم پر فیمیس ہوئی ایک کومیڈی کومیڈین کے طور پر اور ویلین کے طور پر جہاں اس دور میں ایز ای فیمیل ایکٹریس آپ کا کومیڈی میں نام ہونا بھی ایک طرح سے چیلنجنگ رول رہا لیکن انہوں نے بکھو بھی نہیں بھائے اس چیز کو کیونکہ ہم اکثر جب بات کرتے ہیں تو بات ہوتی ہے ایکٹرز کی ایکٹریسز کی یا پھر ڈیریکٹرز یا لیرسسٹ سنگرز لیکن بہت کم ہم پہچان پاتے ہیں ان کرداروں کو جو کہیں نہ کہیں چھوٹی سی اپنی جھلک سے بھی پورا محول بانتے ہیں اس مووی میں چاہے آپ بھدردن جی کی بات کر لیجئے جانی ووکر صاحب یا پھر آپ بات کیجئے منورما کی آج منورما جی کا ہے جنو دن تو ہم بات کر رہے ہیں ایک ایسی عدہ کارکی جو بہت ہی کیوٹ ان فیکٹ رہی اور ان کی چھوٹی چھوٹی حرکتیں جو ہوتی تھی وہ سب کا دل جیت دیتی تھی اور ایسی ویلن رہی جو کی کبھی بھی آپ کو ایک ویمپ جو کیوٹ ہوتی ہے اس کا فیل دیتی تھی ہندی سینیما کی مہیلا کھلنا ایکوں کی بات ہوتی ہے تو منورما جی کا نام ٹاپ پر آتا ہے فلم سیتا گیتا میں ہیما مالنی کی چاچی کا رو لیبانے والی منورما جی کے سایکڑوں فلموں میں انہوں نے کام کیا لیکن آپ کو پتا ہے ایکچلی ان کا نام منورما ہے نہیں اور بہت کم لوگ کو پتا ہوگا کہ آخر ان کا نام ہے کیا اور ان کی کریئر کی شروعات بھلے ہی بعد میں ہوئی لیکن ان کی شروعات کریئر کی بطور چائل ایکٹرس پہلے ہی ہو چکی تھی بتاؤں گی ان سب کے بارے میں لیکن اس سے پہلے آپ کو سناتی ہوں اگلا گیتا شاہ بھوسلے کی آواز میں from the film پرینیتا بیمن روی پروڈکشنز کی فلم ہے یہ اور یہ پرینیتا جو فلم ہے سب سے پہلے فلم رہی بطور with the name کیونکہ ایک اور فلم پرینیتا ہے جو کہ آپ سب کو پتا ہوگا ودیابالن ہے ان میں لیکن اگر آپ ہیں ریٹرو فان تو آپ کو پتا ہوگا کہ وہ صرف فلم پرینیتا ایک نام سے نہیں بلکہ دو فلمیں رہی جیسے دیو داس بنی ہے دوبارہ well story is الگ ہے but نام same بہت فلمیں ایسی رہی ہیں جن کے نام دوبارہ use کیے گئے ہیں similarly خزانچی well جیسے میں نے کہا تھا خزانچی دونوں ہی فلموں میں منورما جی آئے تھی نظر پہلی جو خزانچی رہی وہ فلم تھی 1941 کی فلم اور دوسری خزانچی مووی آئی تھی وہ تھی فلم 1958 کی اور دونوں ہی فلموں میں منورما جی نے کام کیا تھا and with that آپ کو سناتی ہوں انگلہ گانہ back to back تین گانے only on FM rainbow musically yours ڈالکے 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 چلو ڈانیاں بیاں سے ملنے سوٹا سا گنگٹ نکال کے سوٹا سا گنگٹ نکال کے جا کے اب سترال میں رہنا ساتھ سرگی سیوا کرنا سب کچھ سہنا کچھ بھی نہ کرنا آت کو رکھنا تمہارے کے چلو سوٹا سا گنگٹ نکال کے سوٹا سا گنگٹ نکال کے مستی رہو گی سنسی سم کے نام سے سکے جو آئے وہ دن بھر کے کام سے دن بھر کے کام سے جے دن بھر کے کام سے پنکھا ڈھلو گی پنکھا ڈھلو گی پھر کے کام سے سوٹا سا گنگٹ نکال کے سوٹا سا گنگٹ نکال کے پییاں کے سنگ تک میچھ میچھ بھولنا میچھ میچھ بھولنا سوٹا سا گنگٹ نکال کے سوٹا سا گنگٹ نکال کے سوٹا سا گنگٹ نکال کے گوھرے گوھرے ہاتھوں میں ملنے رکھا کے نینوں میں کجلا ڈال کے چلو سوٹا سا گنگٹ نکال کے سوٹا سا گنگٹ نکال کے یہ راتیں پھر سے آئیں گی اور چلی جائیں گی گنگناتے لمحوں میں زندگی تھہر جائے گی گزرے ہوئے کل کی یادوں سے رو برو کروائیں گی فاسٹ فوروڈ زندگی کو پھر سے ریوائن کرائے گی رینبو ریوائنڈ ہر رات گیارہ سے دیر رات دو بجے تک صرف 107.1FM رینبو پر میوزیکلی یارز موسیقی کوئی آیا دھڑکن کہتی ہے جنرے سے پلکوں کی یہ کرتی اٹھتی چلمن کہتی ہے دھیرے سے دھیرے سے پلکوں کی یہ کرتی اٹھتی چلمن کہتی ہے کوئی آیا دھڑکن کہتی ہے ہونے لگے کسی آگٹ کی بھلکاریاں ہونے لگے کسی آگٹ کی بھلکاریاں فرونہ بن کے اڑی دل کے چنگاریاں جو مگیا جھل ملا تا دیا کوئی آیا کوئی آیا دھڑکن کہتی ہے دھیرے سے پلکوں کی یہ کرتی اٹھتی چلمن کہتی ہے کوئی آیا دھڑکن کہتی ہے چاندھا سالے کے درپن میرے سامنے چاندھا سالے کے درپن میرے سامنے دھڑکن کے مہلٹ اُلچی لگے تھامنے چھیڑ گئی مجھے چنچل ہوا کوئی آیا کوئی آیا دھڑکن کہتی ہے دھیرے سے پلکوں کی یہ گرتی اٹھتے چلمن کہتی ہے کوئی آیا دھڑکن کہتی ہے موسیقی آہے گیا میتھی میتھی سے اُلچن لے اے آہے گیا میتھی میتھی سے اُلچن لے کوئی گئے میں تو شرم آئی چھتوں لے گوھر بدن سے پسی نا بہا کوئی آیا کوئی آیا دھڑکن کہتی ہے دھڑکن کہتی ہے دھڑکن کہتی ہے دھیرے سے دھڑکن کہتی ہے دھڑکن کہتی ہے کوئی آیا دھڑکن کہتی ہے موسیقی 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 کیسے رہوں میں یکیلی بچکتی پھر میں تیری کامیلی بچکتی پھر میں تیری کامیلی کیسے رہوں میں یکیلی جرائے بجرواہ سے نامیلی میرے تن کو میرے تن کو چلائے یہ ہوا ہے یہ گھٹا ہے ری بیا یا 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 اجا جائے کار قدرا کم کم برسن نیل قجرارے کم کم برسن نیل قجرار یا 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 یہ راتیں پھر سے آئیں گی اور چلی جائیں گی گن گناتے لمحوں میں زندگی پھہر جائے گی گوزرے ہوئے کل کی یادوں سے رو برو کروائیں گی فاسٹ فورڈ زندگی کو پھر سے ریوائنڈ کر آئے گی رینبو ریوائنڈ ہر رات گیارہ سے دیر رات دو بجے تک سرف 107.1FM اور یہ پورے ساٹھ سال کے ان کے کریئر میں سب سے زیادہ انہیں زیادہ جانا جاتا ہے ان کے چاچی جی کا رول ان سیتا اور گیتا جو 1972 کے فلم رہی اور صرف وہی نہیں بلکہ کافی ایسی فلمیں رہی جن کے وجہ سے ان کو لوگ پہچانتے ہیں جانتے ہیں ان کے ابھی نہیں جیسے ایک پھول دو مالی دو کلیاں اور ان کی جو کریئر کی شروعات ہے ایکچلی ویلین کی رول سے ہوئی نہیں ان کے کریئر کی شروعات ہوئی ایز یا بطور چائلڈ آرٹسٹ 1936 لاہور سے جہاں پر یہ بی بی آئرس کے نام سے شوز یا پھر موویز کیا کرتی تھی پھر ان کی ڈیبیو کے اگر بات کی جائے ان کی ڈیبیو ہوئی 1941 اس ورش میں اور فائنل جو ان کا اگر ورک کہیں آخری فلم انہوں نے جو کی وہ رہی 2005 کی فلم اور وہ آخری رول اس لیے کیونکہ پندرہ فروری 2008 کے دن وہ نہیں رہی اگر ان کے اصل نام کی بات کی جائے تو کافی کم لوگ تو جانتے ہی ہوں گے ہاں جانتے ہیں وہ چاچی جی ہے وہ کافی کمال تھی لیکن نام جو ہے کافی کم لوگ یاد رکھتے ہیں اور اگر نام پتہ بھی چل جائے کہ ہاں بھئی منورما ہے ان کا نام لیکن اصل نام ہے کیا کافی ان فیکٹ بہت کم لوگ جانتے ہیں کہ انہیں نام جو ہے وہ بولی وڈ میں آکے یعنی ہندی سینما میں آکے ملا منورما لیکن وہ جان نہیں جاتی تھی بی بی آئرس کے نام سے نائنٹین فورٹی ون سے انہوں نے پتہ اور چالڈ ایکٹوس کام کیا اور منورما کے نام سے وہ جان نہیں جاتی رہی لیکن ان کا اصل نام رہا ایرین اسیک ڈانیلز جہاں ان کی ماتا جو ہیں یعنی ان کی ماں آئرش اور پتہ انڈین کرسچن تھے جو کی پروفیسر تھے انجینئرنگ کالج کے اور منورما خود یعنی آئرین خود ایک کلاسیکل سنگر اور ڈانسر ٹرینڈ کلاسیکل سنگر اور ڈانسر تھی اور وہ سٹیج شوز کیا کردی تھی نائنٹین فورٹیز کے ٹائم پر ریڈ کراس ان لاہور لاہور کے ٹائم پر اور نو سال کی عمر میں انہیں روپ شورے نے ایک سکول کانسرٹ میں دیکھا لاہور کے اندر اور پھر کیا تھا جیسے ہی انہیں نوٹس کیا گیا انہیں آفرز ملے اور آفر کے بعد ان کی پہلی فلم ایکچلی جو رہی وہ ہندے فلم نہیں تھی ان کی ایکچلی پہلی فلم پنجابی مووی تھی ایک مسافر جو کہ 1940 میں آئی پھر 1941 کی فلم خزانچی ان کی پہلی ہندی مووی رہی اور اس کے بعد تو it's history ایکچلی history نہیں ابھی بھی لوگ بات کرتے ہیں پھر اس کے بعد ہوا پارٹیشن پارٹیشن کے بعد وہ آئی مومبائی اور مومبائی میں انہوں نے بہت سارے پرڈیفرز کے ساتھ کام کیا اور یہ جو نام ہے منورما وہ بھی انہیں روح شروع نے ہی دیا ہے اور ایک وقت ایسا بھی آیا ہے جو کی successful اور ہائی پیر ایکٹرس میں ان کا نام جانا جاتا تھا پارٹیشن کے بعد وہ مومبائی شفٹ ہو گئی اور اس کے بعد انہوں نے سپر ہٹ فلمیں دی پنجابی موویز یا پنجابی فلمز میں جو کی رہی لچھی اور پھر اس کے بعد دلیف کمار کی بہن کا رول انہوں نے نبھایا گھر کی عزق مووی جو کی آئی 1948 میں اور بہت ساری فلمیں لیکن ایک ایسے فلم رہی جن کے بعد ان کے کریئر کی گراف جو ہے وہ تھوڑی پتل گئی کیونکہ وہ پہلے شروعات انہوں نے کی ایس اچائل ایکٹرس اس کے بعد انہوں نے کیا لیڈ روز پھر اس کے بعد انہوں نے سبسیکوینٹلی سائیڈ روز یعنی بہن کا رول نبھایا یا پھر ساتھ میں کہیے دلیف کمار صاحب کے لیکن اس کے بعد ان کا گراف تھوڑا ہوا چینج بتاؤں گی آخر کونسی فلم تھی وہ لیکن اس اگلے گانے کے بعد جو آپ سنیں گے لطا منگیشکر کی آواز میں from the film چاچا زندہ باد اور اس کے بعد اگلا گانا from the film پتنگ ہمشور یہ موویز کے نام یہ فلمیں یہ گانی کافی عرصے بعد آپ نے سنے ہوں گے اور اگر شاید نہیں بھی سنے ہو going back to the retro آپ کو سنا رہی ہوں rewind actual میں ہم کر رہے ہیں rewind on the past اور اس کے بعد دھیرے دھیرے بڑھتے ہوئے 60 اور 70 کے درشک میں جائیں گے لیکن اس سے پہلے لطا منگیشکر کی آواز میں یہ اگلا گانا موہے بیر نیند نائے موہے بیر نیند نائے موسیقی سونی پڑے میرے پلکوں کی گلیاں سونی پڑے میرے پلکوں کی گلیاں کون کھلائے نیندیاں کی تلیاں اپنے بھی ہے پرائے موہے بیر نیند نائے موسیقی لاکھ جتن کروں آنکھ نہ لاغے لاکھ جتن کروں آنکھ نہ لاغے سو گئی خوشیاں اور غم جاگے خائل من کت جائے موہے بیر نیند نائے بیر نیند نائے موسیقی یاد آئے جب پیار کے بات ہیں یاد آئے جب پیار کے بات ہیں اور بھی لمبی ہو جائے راتیں اور ندر نہیں آئے یاد آئے بیر نیند نائے موسیقی یاد آئے بیر نیند نائے موسیقی تیری شوک نظر کا اشارہ میری ویران راتوں کا تارہ تیری شوک نظر کا اشارہ تیری باہوں کا جب ہے سہارہ پیا مجدھار بھی ہے کنارہ تیری باہوں کا جب ہے سہارہ تیری شوک نظر کا اشارہ میری ویران راتوں کا تارہ تیری شوک نظر کا اشارہ نکلے ہے راہی مستی میں ڈوبے منزل کا کیا ہے مینے نامی دے نکلے ہے راہی مستی میں ڈوبے منزل کا کیا ہے مینے نامی دے تم ساتھ ہو تو پسمت سے اپنی ٹھکوے کہاں کے کہاں کے گلے تیری شوک نظر کا اشارہ میری ویران راتوں کا تارہ تیری شوک نظر کا اشارہ تیری باہوں کا جب ہے سہارہ پیا مجدھار بھی ہے دنارہ تیری باہوں کا جب ہے سہارہ سہارہ اکھا بسا ہے یا ہے کہانی کچھ ہے یا بھی کچھ یا بھی نہیں ہم تو یہ جانے سچ ہے یا سپنا جو تم نہیں ہو تو ہم بھی نہیں خوزی ہو تیری باغوں کا جب ہے سہارا پیا مجھ دھار تھی اے کنارہ تیری باغوں کا جب ہے سہارا تیری شوک نظر کا ہی سارا میری میرا ہی راہوں سے پارا تیری شوک نظر کا ہی سارا یہ راتیں پھر سے آئیں گی اور چلی جائیں گی گنگناتے لمحوں میں زندگی پھر جائے گی گوزرے ہوئے کل کی یادوں سے رو برو کروائیں گی فاسٹ فورڈ زندگی کو پھر سے ریوائن کرائے گی رینبو ریوائن ہر رات گیارہ سے دیر رات دو بجے تک صرف 107.1FM رینبو پر میوزیکلی یورز موسیقی تب سے یہ دل دل تمہارا یہ راز دل تم جانو کے نہ جانو ارے جانو کے نہ جانو دل کو تیری ہی آرزو دل کو تیری ہی آرزو دل کے شیشے میں تُو ہی تُو میری آرزو دل میں ہے تُو تیری آرزو دل میں ہے تُو میں نہ رہا میں تُو نہیں تُو بھلپت کر گئی من ترچو آنکھوں میں تُن دے میں تُن دھو تُمہاری مرضی مانوں کے نہ مانوں کر مانوں کے نہ مانوں کب سے یہ دل دل تمہارا یہ راز دل تم جانو کے نہ جانو ارے جانو کے نہ جانو موسیقی یوں سمجھ لو ہے تم سے کیا موسیقی یوں سمجھ لو ہے تم سے کیا اب تو خوش ہو جانے بہار مر تم سے ہٹا جانے بہار موسیقی تم سے ہٹا جانے بہار تُم سے یہ دے کر دیا نسان ملتے 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 تار ہو آنکھوں میں تُن دل نہ تُنگھو تُمہاری مرضی مانوں کے نہ مانوں مر مانوں کے نہ مانوں کب سے یہ دل دل تمہارا یہ راز دل تم جانو کے نہ جانو ارے جانو کے نہ جانو موسیقی ہم زمانے سے بے خبر ہم زمانے سے بے خبر ہم کہاں دل گیا کدھر کسے ہے خبر دل ہے کدھر موسیقی کسے ہے خبر دل ہے کدھر ملپت کا لو دیکھو اصل ہم آنگن میں دل خد پر آنکھوں میں تُن دل میں تُم ہو تمہارے مردی مانو کے نہ مانو کب سے یہ دل دل تمہارا یہ راز دل تم جانو کے نہ جانو ہر جانو کے نہ جانو میرے آر جی بھاونا کے ساتھ جہاں پروگرام چل رہا ہے اور ہم سیلویٹ کر رہے ہیں منورمہ جی کا جنم دن صرف منورمہ جی نہیں بلکہ ہیملت آر جی جو کی انڈین پلی بیک سنگر رہی ان کا بھی ہے آج جنم دن 16 آگست 16 آگست کے دن اور آج ہی کے دن ایک اور فلم کی ہے انیورسری جو کی اس فلم نے 39 years پورے کیے ہیں جی 1950 یا 1985 کی فلم کی میں بات کر رہی ہوں جو ہے رام تیری گنگا میلی تو آگے آگے جو پروگرام میں ہونے والا ہے اور کیا سنانے والی ہوں اس کا آپ کو میں نے دے دیا ہے ٹریلر تو بنے رہی ہے ہم آئے ساتھ کیونکہ اور بھی باتیں ہونے والی ہیں اور بھی مزیدار گانے ہونے والے ہیں اور دھیرے دھیرے ہم رینبو روائن کا پروگرام پاسٹ سے فیچر کی اور یعنے 50's اور 60's اور 70's کے دشک تک کیوں ہی بڑھتے چلیں گے اب بات کرتے ہیں منورما جی کی تو انہوں نے ہندیس سینما میں لگ بھگ 160 فلموں کے یا اس سے بھی زیادہ فلموں میں کام کیا اور انہوں نے as a heroine جو 1940's کی فلم میں رہی بطور heroine انہوں نے کام کیا لیکن اس کے بعد ایک ایسا دورہ آیا جہاں پر انہوں نے comedy اور villainous یعنے کی negative roles کو اپنایا انہوں نے ایک super hit فلم جو رہی half ticket میں کافی comic رول نبھایا کشور کمار اور مدھوبالا کے ساتھ جہاں پر وہ مدھوبالا یعنے جو کردار رہا انہوں کا آشا کی auntie کا رول نبھایا انہوں نے in the movie half ticket تو اسی کا گانہ اپنے سنا ابھی اور اس کے بعد اگلا گانہ جو آپ سنیں گے وہ کشور کمار کی آواز میں from the film half ticket اور اس کے بعد آپ کو دو گانے لگاتار back to back کا سننے ملیں گے کونسے film کے وہ بھی بتاؤں گی اور half ticket ہی نہیں بلکہ اس کے بعد انہوں نے کافی زیادے ایسے performances دیئے جہاں پر انہوں کو نظر انداز کر پانا یا بھلے یہ چھوٹا character ہو یا پھر lead role نہ ہو لیکن ان کے cattle کی دم خم کی بات ہمیشہ ہوتی رہی ہے کیونکہ ان کے performance ایسے رہے ہیں کہ انہیں نظر انداز نہیں کیا جا سکتا half ticket کے بعد movies اگر بات کریں ان کی تو 10 لاکھ جھنک پائل باجے مجھے جینے دو محبوب کی مہندی کاروان بومبیٹ گو آلا وارس اور کئی ایسی فلمیں جہاں پر آپ انہیں ignore نہیں کر سکتے کچھ ایسے ستارے ہوتے ہیں بھلے ہی ان کا role جیسے اگر آپ کو میں example دینا چاہوں کئی ستارے صرف ایک چھوٹے role سے ہی famous ہو جاتے ہیں جیسے نوازدن صدقی جو ہیں انہوں نے سیفروش میں ایک چھوٹا سا role کیا لیکن وہ چھوٹا سا role بھی سب ہی کے آنکھوں میں نظر آیا یہ ہوتی ہے ٹیلنٹ کی بات اور بس یہ ٹیلنٹ تھا منورما جی کا کہ ان کے حال دھال سبح ان کی کردار کی جس طرح پو ٹریل کیا کرتی تھی جس طرح وہ ادا کائرہ تھی جس طرح کی ان کے کام اور جزوے کو پردے پر دیکھ کر لوگ پہچان جاتے تھے اور انہیں ignore کر پانا مشکل ہوتا تھا اور انہیں سنا رہی ہوں تین گانے back to back on rainbow rewind موسیقی 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 اے کسی دھی لگی دل پہ جیسے کٹریا او سووریا او تیری پرچھین نظری لے گئی میرا دل تیری دلمی نظری او گجری او لے گئی میرا دل تیری دلمی نظری اوہ گجریہ اوہ 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 جانے ساری نگریہ آکے سیدھی لگی دل پہ جیسے ایک سریا اوہ سوریا میری گلی آتے ہاں اوہ 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 سیدھی اوہ سیدھی میری گلی آتے ہاں اوہ 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 کیا میں کروں گوری مجھے تجھ سے ہے پیار جو نہ تجھے دیکھوں نہ آئے قرار ہٹو جاؤ نہ بناو ہٹو جاؤ نہ بناو لکھٹ رنگی لے ساوریا آنکھیں سی بھی لگی دل پہ جیسے کٹریا اوہ ساوریا لے گئی میرا دل تیری تیرچی نجریہ اوہ گجریہ پیچھے پیچھے آتے ہو کیوں دل کے چور مان جاؤں برنا مچا بھونگی ساور بچاؤ اوہ مرگے اوہ گوئے پیچھے پیچھے آتے ہو کیوں دل کے چور مان جاؤں برنا مچا بھونگی ساور پہلے تو باندھی نگاہوں کی دور اب ہم سے کہتی ہو چل پیچھا چھوڑ اوہ گوری اوہ نٹھکٹ اوہ کھٹ پٹ اوہ پنگھٹ اوہ جھٹ پٹ پہلے تو باندھی نگاہوں کی دور اب ہم سے کہتی ہو چل پیچھا چھوڑ اوہ توری نینہ ہو میٹھے بینا اوہ توری نینہ ہائی ہائی مٹھے بینا اوہ ہائی مجھ کو بنا گئے باوریہ آہ کسی بھی لگی دل پر جیسے کتریا اوہ سوڑیا اوہ ہائی وہ تیری پرچھی نظریا لے گئی میرا دل تیری ظلمی نظریا اوہ گزریا اوہ ہائی وہ جانے ساری نگریا ہاں کے سی دھی لگی دل پہ جیسے کتریا اوہ سواریا اوہ گجریہ اوہ گجریہ اوہ گجریہ اوہ سواریا اے 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 یہ راتیں پھر سے آئیں گی اور چلی جائیں گی گنگناتے لبھوں میں زندگی تھہر جائے گی گزرے ہوئے کل کی یادوں سے رو برو کروائیں گی فاسٹ فورڈ زندگی کو پھر سے ریوائن کرائے گی رینبو ریوائن ہر رات گیارہ سے دیر رات دو بھجے تک صرف 107.1 FM رینبو پر میوزیکلی یارز رات بھی ہے کچھ بھیگی بھیگی رات بھی ہے کچھ بھیگی بھیگی رات بھی ہے رات بھی ہے کچھ بھیگی بھیگی چان بھی ہے کچھ بھم بھم چان بھی ہے کچھ بھم بھم چون آؤ تو چون آؤ تو آنکھیں کھولیں چون آؤ تو چون آؤ تو کس کو بتائیں کیسے بتائیں کس کو بتائیں کیسے بتائیں آج جب ہے دل کا عالم آج جب ہے دل کا عالم چین بھی ہے کچھ ہلکا ہلکا چین بھی ہے کچھ ہلکا ہلکا جرد بھی ہے کچھ مہتم مہتم جلسی ہے کچھ مچھوں مچھوں چھم 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 تب تے دل پر یوں گرتے ہیں سب تے دل پر یوں گرتے ہیں تیری نظر سے پیار کی شبنم تیری نظر سے پیار کی شبنم جلتے ہوئے جم جل پر جیسے برخابر سے رکرک تھم تھم برخابر سے رکرک تھم تھم چھم 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 ہوش میں تھوڑی بے ہوشی ہے بے ہوشی میں ہوش ہے کم کم بے ہوشی میں ہوش ہے کم کم کچھ کو پانی کچھ کو پانی کم کوشش میں دنوں جہاں سے کھوئے گئے ہم دنوں جہاں سے کھوئے گئے ہم چھم 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 چھ موسیقی موسیقی مانا لاغا چندری میں داغ اپیٹوم یعنی کی سب سے بہترین گانا ہے جس کا مقابلہ شاید اس کیٹیگری یا اس گانے کے آس پاس کسی کو رکھنا شاید جسریفائی نہیں کرے گا لیکن اسی فلم میں ایک اور گانا گایا ہے منہ رینے جو بہترین ہے ان فیکٹ لاغا چندری میں داغ اس طرح تو نہیں لیکن وہ اپنے آپ میں ایک اپنی جگہ اور اپنے حساب سے کافی بہترین گانا ہے تو اگلا گانا پردہ اٹھے سلام ہو جائے مانا لاغا کی آواز میں دل ہی تو ہے پردہ اٹھے سلام ہو جائے پردہ اٹھے سلام ہو جائے پردہ اٹھے سلام ہو جائے بات بن جائے کام ہو جائے پردہ اٹھے سلام ہو جائے چاند بادل میں چھپے گا کیسے چاند بادل میں چھپے گا کیسے چاند بادل میں چھپے گا کیسے میں ہوں بے تاب تم ہوں بے خواب کی ندی جارے ہام ہو جائے پردہ اٹھے سلام ہو جائے پردہ اٹھے سلام ہو جائے اے حبیب میرا تجھ کو سلام اے حبیب میرا تجھ کو سلام موسیقی عشق بدنام نہ ہونے پائے شوک نہ پائے نہ ہونے پائے عشق بدنام نہ ہونے پائے شوک نہ پائے نہ ہونے پائے ظلم اور بیر کر چکے غیر اب محبت کا نام ہو جائے پردہ اٹھتے سلام ہو جائے ہمیں بات پہ نجھائے کام ہو جائے دل پہ غیروں کا اجارہ کیوں ہو یہ ستم ہم کو گوارا کیوں ہو دل پہ غیروں کا اجارہ کیوں ہو یہ ستم ہم کو گوارا کیوں ہو سہ کرو ہم سہ چکے ہم اب یقصہ تمام ہو جائے نیروزی کری آج آکھا شواری ایف ایم و اینبو نیروزی کری آج آلگ جا گلے دل جبا آلگ جا گلے دل جبا کہاں روح کے چلی اوہ گلاب کی کلی تیرے قدموں میں دل ہے میرا لگ جا گلے دل جبا موسیقی اوہ شولہ بدن اوہ زہرہ جبی تم گستے میں لگتی ہو اور ہسی بیٹھا ہوں جگر کو سامے ہوئے مجھ پہ نہ گرے یہ بجلی کا ہی اتنا نا ستم کرنا کچھ نظریں کرم کرنا دیکھئے دل ہے نازک میرا لگ جا گلے دل جبا آلگ جا گلے دل جبا کہاں روح کے چلی اوہ گلاب کی کلی تیرے قدموں میں دل ہے میرا لگ جا گلے دل جبا موسیقی 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 چاہاں روح کے چلی اوہ گلاب کی کلی تیرے قدموں میں دل ہے میرا لگ جا گلے دل جبا موسیقی موسیقی نا عشق ہمیں ہے دنیا سے نا پیار ہمیں ہے دولک سے ہم کوٹ محبت ہے ظالم تیری بھولی والی صورت سے موسیقی پلکوں پہ بٹھا لوں گا سینے میں چھپا لوں گا میں ہوں کب سے دیوانا تیرا لگ جا گلے دل جبا لگ جا گلے دل جبا کہاں روح کے چلی اوہ گلاب کی کلی تیرے قدموں میں دل ہے میرا لگ جا گلے دل جبا محمد رفی کی آواز میں آپ نے سنا یہ گانا from the film دس لاکھ موسیقی 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 ان فاکٹ اس فلم میں ایک اور گانا ہے گریبوں کے سنوں جو آپ کی ریکویسٹ آئی تھی اس فلم کے لئے but unfortunately جو گانا ہے وہ ابھی اویلیبل نہیں ہمارے پاس but اس فلم کے علاوہ اور بھی کافی فلمیں ہیں جس میں منورما جی آئی نظر اور سادھی ساتھ آپ کو بتاؤں کہ اگلا جو گانا آپ سننے والے ہیں لطا منگیشکر کی آواز میں آشا بوسلی کی آواز میں یہ کچھ ایسے گانے ہیں جو شاید موویز آپ نے سنی ہوگی بہت ہی ہٹ فلموں سے ہٹ گانے ہوتے ہیں اور ہر فلم میں ایک ٹاپ پر گانا ضرور رہتا ہے لیکن میں کوشش کرتی ہوں جو آپ کو number one favorite گانا لیکن ہاں کچھ ایسے گانے جو underrated رہتے ہیں شاید آپ ایک بار سنیں اور منتر پکد ہو جائیں اور اس کے بعد شاید دوبارہ نہ سنیں loop میں نہ سنیں لیکن وہ گانے پھر بھی سدہ بہار رہتے ہیں and with that آپ کو اگلے گانے سنانے والی ہوں تین گانے back to back سو سنتے رہیے آکاش وانی ایف ایم رینبو 107.1 megahertz میرے آر جی بھاونا کے ساتھ جہاں پروگرام چل رہا ہے رینبو روائند موسیقی 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 موسیقا موسیقی تمہاری نظر کیوں خفا ہو گئی خطا بخش دوگر خطا ہو گئی ہمارا ارادہ تو کچھ بھی نہ تھا تمہاری خطا خود صدا ہو گئی ملاقات پر کچھ مغرور کیوں ہو ہماری خوش آمد پہ مجبور کیوں ہو ملاقات پر کچھ مغرور کیوں ہو ہماری خوش آمد پہ مجبور کیوں ہو منانے کی عادت کہاں پڑ گئی ستانے کی تعلیم کیا ہو گئی تمہاری نظر کیوں خفا ہو گئی خطا بخش دوگر خطا ہو گئی موسیقی تمہیں اپنے نظر دکلاتے ہی کیسے ستاتے نہ ہم تو مناتے ہی کیسے تمہیں اپنے نظر دکلاتے ہی کیسے اسی دن کا چاہت تو ارمان تھا تو بولاج دل کی دعا ہو گئی تمہاری نظر کیوں خفا ہو گئی خطا بخش دوگر خطا ہو گئی ہمارا ارادہ تو کچھ بھی نہ تھا تمہاری خطا خود سدا ہو گئی لالا 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 سیان لے گئے جیا تیری پہنے نجر سیاں لے جائی جی یا تیری پہلی نجر کیسا جادو کی نام تُو نے موپے ہو جادو گھر سیاں لے جائی جی یا تیری پہلی نجر کیسا جادو کی نام تُو نے موپے ہو جادو گھر سیاں لے جائی جی یا تیری پہلی نجر پہلے لگا تو ایک سپنوں سا اب تو لگے تو وہی اپنوں سا پہلے لگا تو ایک سپنوں سا اب تو لگے تو وہی اپنوں سا لے چل آنکھ پکڑ کے سجنا چاہیے جدر سیاں بے جائیں جیاں تیری پہلی نجر کیسا جادو کی نو تُو نے موپی رو جادو ہر سیاں بے گئی جیاں تیری پہلی نجر آ گئی بل اب تیرے باتوں میں کیا ہے نجر نے تیرے آنکھوں میں آ گئی بل اب تیرے باتوں میں کیا ہے نجر نے تیرے آنکھوں میں بھول گئی میں کار بھی تیرے اپنی دگر سیاں چاہیے جائیں جیاں تیری پہلی نجر کیسا جادو کی نو تُو نے موپی رو جادو ہر سیاں نجر نے تیرے پہلی نجر نجر نے تیرے پہلی نجر جانو کہ تُو ہر جائی ہے سوچوں کیوں آنکھ ملائی ہے جانو کہ تُو ہر جائی ہے سوچوں کیوں آنکھ ملائی ہے لیکن تجبہ دیکھ رہینا کچھ بھی خبر سیاں نے تیرے پہلی نجر سیاں نے تیرے پہلی نجر کیسا جادو کی نو تُو نے موپی رو جادو بھر سیاں نے تیرے پہلی نجر سیاں نے تیرے پہلی نجر موسیقی 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 جادو گر تیرے ننا موسیقی دل جائے گا بچ کے کہاں موسیقی 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 تیرے روپ کا دیوانا میرا دل ہے اب دنیا سے بگانا میرا دل ہے تو ہی تو ہے دل مجھے دھر یہاں وہاں یہ دھر اُدھر جا دو گر تیرے نینا دل جائے گا بچ کے کہاں روپ جاؤں جھوپ جاؤں تیرا مکڑا میں دیکھوں جہاں روپ جاؤں جھوپ جاؤں موسیقی گئی بہریاں تیرے نام کی میں تو ہو گئی بہریاں تیرے نام کی دھنلا گی رے سہریاں تیرے نام کی لے کے گئی مجھے تیری لگن کہاں کہاں کدھر کدھر جا دو گر میرے سہینا تیرے جیسا کوئی ہو نہ کہاں روپ جاؤں جھوپ جاؤں تیرا سایا بھی دیکھوں جاؤں جا دو گر یہ راتیں پھر سے آئیں گی اور چلی جائیں گی گن گناتے لمحوں میں زندگی تھہر جائے گی گزرے ہوئے کل کی یادوں سے روبرو کروائیں گی فاسٹ فورڈ زندگی کو پھر سے ریوائن کرائے گی رینبو ریوائن ہر رات گیارہ سے دیر رات دو بجے تک صرف 107.1FM رینبو پر موسیکلی یارز بارہ بچ کر چوبیس منٹ ہو رہے ہیں آپ سن رہے ہیں آکاش وانیFM رینبو 107.1MHz موسیکلی یارز میرے آر جی بھاونا کے ساتھ جہاں رینبو ریوائن پر ہم بات کر رہے ہیں منورمہ جی کی اس سے پہلے ابھی جہاں آپ نے گانت دینا لتنگ منگیشکر کی آواز اور کشور لتنگ منگیشکر اور کشور کمار کی آواز میں from the film من مندر اب اگلا جو گانا ہے وہ ہے فلم ایک فول دو مالی اب اس فلم کی اگر بات کریں تو اس فلم میں ایک سے ایک بہترین گانے ہیں لیکن ایک گانا ایسا ہے جو میں آپ سب کو سنانا چاہتی ہوں وہ گانا محمد رفی جی نہیں آشا بھوسلے جی نہیں کشور کمار نہیں بلکہ ایک ایسے شخص نے گایا ہے جن کے گانے کافی کم سننے ملیں گے لیکن کافی بہترین گانا ہے اور ساتھی ساتھ آپ کو بتاؤں کہ منورمہ جی کی اگر بات کریں تو انہوں نے ایک سو ساٹھ سے زیادہ فلمیں بولی ووڈ میں کی لیکن صرف ایسا نہیں تھا کہ انہوں نے صرف موویز میں ہی کام کیا کیونکہ ایک وقت ایسا آیا جہاں ان کی آخری ہندی فلم 1983 کے فلم حادثہ تھی وہ ایکچلی ان کی فلمی کریر کے آخری فلم نہ صحیح لیکن آخری ہندی مووی اس لئے کہتے ہیں کیونکہ اس فلم کے بعد وہ نظر آئی ٹی وی سیریلز میں جی ہاں اور انہوں نے فلم سے ٹی وی سیریل میں کام کیا ڈیلی کیونکہ وہ ہو گئی تھی شفٹ ممبئی سے اور پانچ سال کے لئے یہ بدلاف تھا جہاں پر پانچ سال وہ ڈیلی میں رہی اور انہوں نے بطور ایکٹریس ٹی وی سیریل میں کام کیا ان فیکٹ انہوں نے دستک جو سیریز رہی جس میں شاروک کھان بھی آئے نظر اس سیریل میں کام کیا انہوں نے جنون جو je 1992 کی مہیش بھٹ کی بینر رہی اس میں بھی انہوں نے کام کیا ان فیکٹ 2001 انہوں نے بالا جی ٹیل فلمس کی جو سیریل رہی کشتی اور کنڈلی اس میں بھی انہوں نے کام کیا انہوں نے ہیتین تیجوانی کی ڈادی ماں کا رول جو کافی ہٹ سیریل رہا کٹمب اس میں انہوں نے گرانڈ مادر یعنی ان کی دادی کا رول کیا ہے اب جب ایسے چہرے چھوٹے پردے پر یعنی کی ٹی وی سیریلز میں آتے ہیں تو کافی کم لوگ شاہد پہچان پائیں کیونکہ بہت لمبے عرصے کی جرنی یعنی بہت وقت تک ہندی سینما کے بڑے پردے پر کام کرنے کے بعد جب آپ ٹی وی سیریل میں آتے ہیں تو آپ کے ایکسپیرینس جو ہے وہ بطور ایز این ایکٹر پتا چلتے ہیں لیکن کتنا بھی ہم کہیں کہ دونوں ایک ہی میڈیم ہے لیکن کہیں نہ کہیں مووی ہندی سینما اور ٹی وی سیریلز یہ دونوں ہی ایک اپنے آپ میں الگ انبھاف دیتے ہیں فور سپیشلی از این ایکٹر تو ویڈ دارٹ انہوں نے سیریلز میں کام کیا ہی لیکن ان کی آخری مووی اندی انڈسٹری اگر میں بات کروں نہ کہ صرف انہیں ہندی سینما نہیں ہندی موویز نہیں بلکہ اندی انڈسٹری ان کی آخری فلم جو رہی وہ رہی وارٹر 2005 کی مووی دیپا مہتا کی وارٹر جو کی کافی اکلیمڈ مووی ہے ان فاکٹ ان کے ٹیلنٹ سے تو ہولیوڈ کے بھی دگج امپریس ہوئے تھے اور آپ کو بتاؤں کی ایکچول میں یہ بھی کہا جاتا ہے کہ وہ پہلی اور آخری چوئیس تھی اس فلم میں جو کردار ہے مدھومتی کی اور جو پروڈکشن رہی اس فلم کی پروڈکشن وہ ایکچلی رک گئی تھی اور پانچ سال کے بعد پھر سے شروعات کی گئی جو کی وارٹر نسی میں رکی تھی اور شریلنکا میں واپس سے شروعات کیا گیا آفٹر فائف یرز پانچ سال کے بعد اور پوری کاسٹ چینج ہوئی ہر ایک کاسٹ چینج کی گئی ایکسپٹ منورمہ جی کے علاوہ کیونکہ جو انڈسٹری میں ہیں پہلے سے جو ان کے ساتھ کام کرتے ہیں وہ بکھو بھی جانتے ہیں کہ وہ کیسی اور کس طرح کی ابھی نیتری رہی اور ان کا کام کیسا رہا and with that آپ کو آگے لے چلتی ہوں the song which I was talking about ایک پھول دو مالی اور اس کے بعد اگلا گانا کشور کمار کی آواز میں آپ سننیں گے from the film گیم بلر 1971 کی فلم جہاں پر دیوانند آئے نظر اور منورمہ جی کر رہی تھی again چاچی جی بلکل نہیں آنٹی کا رول کر رہی تھی رام مہتا کی آنٹی جو کی صدھیر جی ہے ان کے آنٹی کا رول نے بھاری تھی منورمہ جی and with that دو گانے back to back only on rainbow rewind موسیقی 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 قسمت کے کھیل نیرالے میرے بھئییاں قسمت کے کھیل نیرالے میرے بھئییاں موسیقی قسمت کا لکھا کون تالے میرے بھئییاں قسمت کے کھیل نیرالے میرے بھئییاں قسمت کے کھیل نیرالے میرے بھئییاں موسیقی قسمت کے ہاتھ میں دنیا کی دور ہے قسمت کے آگے تیرا کوئی نازور ہے سب کچھ ہے اسی کے حوالے میرے بھئییاں قسمت کے کھیل نیرالے میرے بھئییاں قسمت کے کھیل نیرالے میرے بھئییاں موسیقی قسمت میں لکھا ہے جو سکھ کا سویرا کب تک رہے گا یہ غم کا اندھیرا ایک دن تو ملیں گے او جالے میرے بھئییاں قسمت کے کھیل نیرالے میرے بھئییاں قسمت کے کھیل نیرالے میرے بھئییاں موسیقی موسیقی یہ سچا تیرت پوچھا ہی مال ہے یہ من کا مندر سکھ کا شوال ہے دنیا ہی پہ دورا مالے میرے بھئییاں قسمت کے کھیل نیرالے میرے بھئییاں قسمت کے کھیل نیرالے میرے بھئییاں موسیقی دنیا میں پرانی کیا کیا سپنے سجائے قسمت کی آنزی انہیں پل میں مٹائے بگڑی کو کون سنبھالے میرے بھییاں قسمت کے کھیل نیرالے 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 میرے بھییاں دل آج شایر ہے غم آج نغمہ ہے شب یہ غزل ہے سنم دل آج شایر ہے غم آج نغمہ ہے شب یہ غزل ہے سنم گھروں کے شہروں کو اور سننے والے ہو اس طرف بھی کرم آکے ذرا دیکھ تو تیری خاتل ہم کس طرح سے جیئے آکے ذرا دیکھ تو تیری خاتل ہم کس طرح سے جیئے آنسوں کے تھاگے سے سیتے رہیں ہم جو زخم سونے دیئے چاہت کی محفل میں غم تیرا لے کر قسمت سے کھیلا جوا دنیا سے جیتے پر تجھ سے ہارے یوں کھیل اپنا ہوا ہے پیار ہم نے کیا جس طرح سے اس کان کوئی جواب ہے پیار ہم نے کیا جس طرح سے اس کان کوئی جواب زرا تھے لیکن تیری لونگیں جل کر ہم بن گئے آپ تا ہم سے ہے زندہ بپا اور ہمی سے ہے تیری میں پھر جواں ہم جب نہ ہوں گے تو رو رو کے دنیا ڈھوڑے گی میرے نشان رے پیار کوئی کھلانا نہیں ہے ہر کوئی لے جو خرید میرے پیار کوئی کھلانا نہیں ہے ہر کوئی لے جو خرید میری طرح زندگی بھر تڑپ لو پھر آنا اس کے خرید ہم تو مسافر ہے کوئی سفر ہو ہم تو گزر جائیں گے ہی لیکن لگایا ہے جو داو ہم نے وہ جیت کر آئیں گے ہی وہ جیت کر آئیں گے ہی وہ جیت کر آئیں گے ہی یہ راتیں پھر سے آئیں گی اور چلی جائیں گی گن گناتے لبھوں میں زندگی تھہر جائے گی گزرے ہوئے کل کی یادوں سے رو برو کروائیں گی فاسٹ فوروڈ زندگی کو پھر سے ریوائن کر آئے گی رینبو ریوائن ہر رات گیارہ سے دیر رات دو بھجے تک سرف 107.1 FM رینبو پر میوزیکلی یورز موسیقی 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 ایٹیز کو لیکن ان کے کریئر کی شروعات اگر دیکھیں تو ایک سہج اور سمپل انسان کی طرح ایک سویٹ بوہ کا رول انہیں بھائے اس فلم میں اور اس فلم میں انور علی اور محمود کی جو کیمسٹری رہی بس کنڈکٹر اور ڈرائیور کمال کمال کی کیمسٹری اگر ہم بات کرتے ہیں کیمسٹری کی تالمیل کی تو اسے فیکٹر ایکٹریس میں نہیں بلکہ کو ایکٹرز میں بھی کافی ضروری ہوتا ہے جو کومک ٹائمنگ رہی گانے رہے مستی سے بھرپور یہ فلم ہسی مزاک اور ایک بس میں پوری جرنی that is all about Bombay to Goa امیتہ بچن ہو محمود ہو اور انہا ایرانی کشور کمال شترگنسینا آنور علی جونیر محمود کشتو مکھر جی لائتا پاوائر مکری اوشاو تو بھی تھی اس مووی میں جو گا رہی تھی لیڈی منورما پھر سندر ایک سے ایک in fact پکوڑا کاتھر جو ایک پکوڑا کھاتا ہوا بچہ ہے اس کی بھی ایکٹنگ پچے سے بچہ اور بوڑھا یا پھر کہہ لیجیے ہر ایک کردار نے کافی کمال کی ایکٹنگ کیا and with that آپ کو سناریوں اگلی دو گانی پہلا from the film کاروان اور اس کے بعد سیتا اور گیتا کیونکہ اب ہم آگاز کریں گے منورما جی کے بعد ہیملتا جی کے ساتھ اور اگر میں بات کر رہی ہوں منورما جی کی تو how can we not talk about the ultimate movie جس سے چاتی جی کے نام سے famous ہو گئی اور کیونکہ ہر ایک کردار جو ہے یا پھر کہہ لیجیے ہر ایک ایک ایکٹر کہیں نہ کہیں انڈسٹری میں مان لیتا ہے کہ وہ successful ہو چکا ہے جب اس کی کردار کو اس کی نام کے بدلے اس کی کردار کے نام سے جانا جاتا ہے اسے and وہی ایک سب سے بڑا break رہا for منورما جی جب انہوں نے سیتا اور گیتا میں کھلنائے کی کا رول یعنی آنٹی جی یا چاچی جی کا رول نبھایا اور اس کے بات سے سبھی کے دلوں میں کھار گھر بیٹھی تھی وہ پیار ہی تھا لیکن کہیں نہ کہیں نفرت بھی تھی کہ ان کے کیاکٹر کو لے کر کیونکہ اتنا اچھا انہوں نے رول نبھایا and with that آپ کو سنا ہی دو گانے back to back only on FM rainbow موسیقی موسیقی کیوں ہی نشا چڑھتا رہے کہ تیرا پیار بڑھتا رہے یہ جھومتا سایا تیرا تن پی میرے پڑھتا رہے تو آ گیا جو ہوش میں کیا ہوگا پھر یہ بھول جا کیا ہوگا پھر یہ بھول جا موسیقی اب جو ملے ہے تو باہو کو باہو میرے نے دے ساجنا سچی کی جھوٹے ہیں ہوٹو کو ہوٹو سے کہنے دے ساجنا موسیقی اب جو ملے ہے تو ہرے 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 ساجنا موسیقی 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 تُو ہے ہوا شو لاب میں تُو ہے ہوا شو لاب میں ملتے بھ میل نا سکے مجھ نا سکے تیرے بینا جل نہ سکے مجبور ہوں تیرے پسند جھوٹی نہیں میری وفا جھوٹی نہیں میری وفا اب جو مینے ہے تو مجھ کو نگاہوں میرے نے دے ساجنا سچے کی جھوٹی ہی نینو کو نینو سکے نے دے ساجنا اب جو مینے ہے تو مجھ کو نگاہوں میرے نے دے ساجنا موسیقا موسیقی 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 لیکن کوشلیا چاچی جیسا کردار کم ہی دیکھنے کو ملتا ہے 1972 میں آئی فلم سیتا اور گیتا سے آپ نے سنائے گانا آشا بوسلے اور منہ دیکھی آواز میں اور اس فلم میں منورمہ جی دوارہ نبھائے گیا کوشلیا چاچی کا جو رول رہا وہ سب سے زیادہ فیمس رہا حال کچھ ایسا تھا کہ سیتا اور گیتا کے بعد لوگ جو چاچی ہے کوشلیا چاچی انہیں نفرت سے پہچاننے لگ گئے نفرت کرنے لگ گئے تھے اس کیاکٹر کے ساتھ in fact منورمہ جی کے خاص بات یہ بھی تھی جس طرح آپ سب کہتے ہیں کہ ان کی گول گول آنکھیں مٹکا کر بولنا اس کا کہنے کا انداز آج بھی کافی لوگ پسند کرتے ہیں یعنی ان کے چہرے کے ہاؤ بھاؤ ان کی ہسی ان کا رونا آنکھیں مٹکا کر بات کرنا چال ڈھال ہر ایک چیز ایک اپنے آپ میں کمال رہی ایک کومیڈی لے کر آتی تھی ایک الگ کیریکٹر لے کر آتی تھی اور کییکٹر میں ایک نئی بات لے کر آتی تھی اور منورمہ جی نے اپنی فلمی کریئر میں اتنی ساری فلمیں کی لیکن سب سے زیادہ انہیں نیگٹیف کے ادھار انہوں نے actually نبھایا ہے most of the filmوں میں اور most of the filmیں انہیں ایز بطور آنٹی یا پھر چاچی جی کا رول ملا اور سب سے ہٹ چاچی کا رول جو رہا وہ ان کی فلم رہی سیتا اور گیتا اور اسی کے ساتھ آپ کو ایک اور گانا سنا رہی جس فلم میں منورمہ جی کے اپر پچھرائز کیا گیا گانا ہے with the hima malni ہاں جی ہاں مینے شراب پی ہے ہاں جی ہاں مینے شراب پی ہے تھاڑی سے نہیں بے ہی ساپی ہے ہاں جی ہاں نا جی نہ ہاں جی ہاں ہاں جی ہاں مینے شراب پی ہے تھاڑی سے نہیں بے ہی ساپی ہے ہاں جی ہاں مینے شراب پی ہے ہاں جی نہ موسیقی 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 بڑی تیز رفتار ہے زندگی کی کسی کے لیے کوئی رکھتا نہیں ہے چمن سے جو ایک پھول بچھڑا تو کیا ہے چمن سے جو ایک پھول بچھڑا تو کیا ہے نئے گل سے گلشن کو آباد کرنا سویرے کا شورج تمہارے لیے ہے یہ راتیں پھر سے آئیں گی اور چلی جائیں گی گن گناتے لمحوں میں زندگی پھر جائے گی گزرے ہوئے کل کی یادوں سے رو برو کروائیں گی فاسٹ فوروڈ زندگی کو پھر سے ریوائن کرائے گی رینبو ریوائن ہر رات گیارہ سے دیر رات دو بجے تک صرف 107.1FM رینبو پر میوزیکلی یارز صرف 107.1FM رینبو پر میوزیکلی یارز ایک پریم دیوانی ایک درس دیوانی ایک پریم دیوانی ایک درس دیوانی ایک رادہ ایک میرہ دونوں نے شام خوشا ہوا ایک پریم دیوانی ایک درس دیوانی موسیقی رادہ نے مدبن میں دھونڈا میرہ نے من میں پایا موسیقی رادہ جسے ہو بیکھی ہو دو بیند میرا ہاتھ بکایا ایک مرلی ایک پایا ایک پگلی ایک گھایا انتر کیا دونوں کی پریق میں بولو انتر کیا دونوں کی پریق میں بولو ایک سورت لبانی ایک مورت لبانی ایک پریم دیوانی ایک پریم دیوانی ایک درس دیوانی موسیقی میرا کے پرب گردھر نگر رادہ کے من موہن موسیقی 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 میرا کے پرب گردھر نگر رادہ کے من موہن رادھانی سرکار کرے اور میرا من بھائی جوگ اکرانی اکتا سی دونوں ہری پریمتی پیاسی انسر کیا دونوں کی ترسطی میں بولو ایک جیت نہ مانی ایک ہار نہ مانی ایک جیت نہ مانی ایک ہار نہ مانی ایک رادھان ایک میرا دونوں نے سام کچا انسر کیا دونوں کی چاہ میں بولو انسر کیا دونوں کی چاہ میں بولو ایک پریم دیوانی ایک درس دیوانی ایک پریم دیوانی ایک درس دیوانی ایک درس دیوانی سنو تو گنگا یہ کیا سنائے یہ میرے تک پر وہ لوگ آئے جنہوں نے ایسے نیم بنائے کہ پران جائے پر وہ چند نہ جائے گنگا ہماری اوہ گنگا ہماری کہیں بات یہ روتے روتے رام تیری گنگا میری ہو گئی پاپیوں کے باپ دھوتے دھوتے اوہ رام تیری گنگا میری ہو گئی پاپیوں کے باپ دھوتے دھوتے ہم اس دیش کے باس ہی ہیں جس دیش میں گنگا بہتی رشیوں کے سنگ رہنے والی پتی تو کے سنگ رہتی نا تو ہوتوں پہ سچائی نہیں دل میں سفائی کر کے گنگا تو ہرا دے تے گنگا کی دھوائی نا تو ہوتوں پہ سچائی نہیں دل میں سفائی کر کے گنگا تو ہرا دے تے گنگا کی دھوائی کرے کیا بیچاری کرے کیا بیچاری اسے اپنے ہی لوگ ڈبوتے نام تیری گم کا مہلی ہو گئی پاپیوں کے پاپ دھوکے دھوکے رام تیری گنگا میں ہو گئی پاپیوں کے پاپ دھوکے دھوکے وہی ہے دھرتی وہی ہے گنگا پاپ پدلے ہیں گنگا ہالے سب کے ہاتھ لہو سے رنگے ہیں مکھ اجلے من کا لے دیئے بچن بھولا کے جھوٹی سوگند کھا کے اپنی آتما گرا کے چلے سر کو اٹھا کے اب تو یہ پاپی اب تو یہ پاپی گنگا جل سے بھی شود نہ ہوتے رام تیری گنگا میں ہو گئی پاپیوں کے پاپ دھوکے دھوکے ایک بچ کر بارہ منٹ ہو رہے ہیں آنسین رہے ہیں اکاشوانی ایف ایم رینبو 107.1 مگا ہرچ میری آر جی بھاونا کے ساتھ جہاں پروگرام چل رہا ہے رینبو ریوائنڈ اور ابھی ابھی آپ نے گانا سنا فلم رام تیری گنگا میلی سریش وارگر کی آواز میں ٹائٹل ٹریک جس فلم کو ہوئے ہیں پورے 49 سال 39 years 16th August 1985 کے دن ہوئی یہ فلم ریلیز اور صرف یہی فلم نہیں بلکہ 16th August کو منورما جی کا بھی ہے جنم دن جس کے آپ کو گانے ان کے فلموں کے گانے سنایے ہم نے اور ایک اور ہستی ہے جن کا happy birthday یعنی جنم دن ہے آج ہی کے دن 16th August 1954 ہوا ہیملتا جی کا جنم جو کہ انڈیا نے classically trained playback singer رہی بولیور کی اور سب سے بہترین جو گانی کے لئے جانی جاتی ہیں in fact وہ گانے آپ کو میں سنانے والی ہوں جن گانوں کے لئے انہیں nominations ملے award ملے جو کی list میں ایک اور گانا جو کافی چلیے بات کریں گے اس گانے کے بارے میں ابھی تمہیں اتنا suspense نہیں reveal کرنے والی لیکن ہاں وہ گانا کچھ زیادہ special ہے کیونکہ کہیں نہ کہیں میں نے جس طرح ہر بار کھا ہے کہ ہر ایک چیز connect ہوتے ہیں ہر ایک چیز کہیں نہ کہیں ایک مقصد ہوتا ہے اس چیز کے بننے کا اس چیز کے باہر آنے کا اور اس چیز کو لوگوں تک پہنچانے کا and with that آپ کو سنا رہی ہوں دو گانے back to back پہلی جو پہلا گیت ہے وہ یہ سداس اور ہملتہ کی آواز میں that is from the film تو جو میرے سر میں چت چور film سے اس film کے لئے in fact انہیں ملا ہے award for انہوں نے جیتا ہے award nomination نہیں بلکہ award جیتا ہے film fair award for best female playback singer سب سے پہلا award 1977 کے film چت چور اور صرف چت چور ہی نہیں بلکہ ایک اور film آئی فقیرا جس میں انہوں نے گایا سن کے تیری پکار اس گانی کے لئے بھی انہیں nomination ملا for best female playback singer تو کچھ تو کچھ ایسے گانے جن کے لئے انہیں nominations ملے اور جنہوں نے award جیتے for the next song جو پلے ہونے والا ہے موسیقی میرے سرمی سرمی لالے سنگ گالے تو زندگی ہو جائے سفن تجھو میرے من کا تجھو میرے من کا گھر بنا لے من لگا لے تو بند بھی ہو جائے سفن تجھو میرے سرمی موسیقی 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 چاند نیراتوں میں ہاتھ لیے ہاتھوں میں چاند نیراتوں میں موسیقی ہاتھ لیے ہاتھوں میں دوبے رہے ایک دوسرے کی تس بھری باتوں میں موسیقی موسیقی تو زندگی ہو جائے سفن تجھو میرے من کو تجھو میرے من کو گھر بنا لے یہ من لگا لے تو بندگی ہو جائے سفن تجھو میرے سرمی موسیقی گھر بگرے سارے گھما گھما گھرے بگرینی دھاپا مپری گھا دھاپا گھما گھرے تجھو میرے سارے گھما گھما موسیقی خوشیاں ادھار لے کیوں نہ ملتے ہم یہ خود اپنا جیوان سارے موسیقی تجھو میرے پتھ میں تجھو میرے پتھ میں دیپ با لے خوشا لے تو بندگی ہو جائے سفن تجھو میرے سرمی مدھا نیسا مدھا نیسا مدھا نیسا مدھا نیسا نیسا مدھا نیسا تجھو میرے سرمی سرمی لالے سنگ گالے تو زندگی ہو جائے سفن تجھو میرے سرمی سن کے تیری پکا سنگ چلنے کو تیرے کوئی ہو نہ ہو تییا ہمت نہ چل چلا چل اکیلا چل چلا چل اکیلا چل چلا چل پکیرا چل چلا چل اوہ سن کے تیری پکا سن کے تیری پکا سنگ چلنے کو تیرے کوئی ہو نہ ہو تییا ہمت نہ چل چلا چل مکیلا چل چلا چل اکیلا چل چلا چل پکیرا چل چلا چل ننھے ننھے پاہ تیرے چھوٹی چھوٹی ماں ہے اونچی اونچی مندل تیری نمدل امبی روح ہے ننھے ننھے پاہ تیرے چھوٹی چھوٹی ماں ہے اونچی اونچی مندل تیری نمدل امبی روح ہے سہلے قسمت کی مار موز ہے قسمت کی مار جتنا کپتا ہے سونا اتنا آتا ہے نکھان ہمت نہ ہار چل چلا چل اکیلا چلا چلا چل بکیلا چلا چل اونسنکی تیری مکا چھنکے تیری بکار سب چلنے کو تیرے گوئی ہونا ہو تیار ہمت دار چل چلا چل اکیلا چل چلا چل پکیرا ہملتا کی آواز میں آپ نے سنا یہ گانا from the film فقیرا جس طرح ہر ایک ایکٹر کے پاس ان کا ایک دائلوگ ہوتا ہے یا ان کے کائیکٹر کی بات ہوتی ہے ویسے ہی ہر ایک سنگر کے لیے ایک اپنا گانا ہوتا ہے جس سے وہ جانے جاتے ہیں پہچانے جاتی ہیں جن کی کریئر کے شروعات اس گانے سے ہوتی ہے تو چچوڑ نے انہیں اوارڈ دلائیا فقیرا کے گانے نے انہیں پرشنسہ دلائی لیکن اگر آپ ان گانوں کی بات کریں جو سب ہی قتل جیت چکے تھے تو اس میں آپ تو ایسے نہ تھے اس فلم کا جو گانا ہے تو اس طرح سے اسے کوئی کیسے ذکر نہ کریں 1981 کی یہ فلم ہے آپ تو ایسے نہ تھے جس کے لیے نومنیشن بھی ملا انہیں فلم پر اوارڈ فر بیس پلی بیک سنگر اور 1980 کی فلم سنینہ اس فلم کا جو گانا ہے میگھا اور میگھا اس کے لیے بھی انہیں نومنیشن کی ملے تو دو گانے بیک ٹو بیک اور اس کے بعد ایک اور گانا جس گانے کے لیے ہملتہ جی کافی زیادہ مشہور ہوئی مطلب ان کے پاس پرشنسہ کافی رہی گانوں کے لیے لیکن وہ ایسا ایک گانا ہے جس نے سب ہی کے دل جیت لیے آپ نے گیس کر ہی لیا آوگا شاید وہ ایک گانا جو اگر ہم بات کریں ہملتہ جی کی تو وہ گانا پلے ہونا بے حد ضروری ہے ultimate song of ہملتہ جی لیکن اس سے پہلے آپ ستنیئے دو گانے بیک ٹو بیک موسیقی موسیقی اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے جہاں بھی جاؤں یہ لگتا ہے تیرے مہندھے ہے اس طرح سے میری زندگی میں شامل ہے موسیقی 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 ہر ایک پھول کسی یاد سا مہتلا رہے ہر ایک پھول کسی یاد سا مہتلا رہے تیرے خیال سے جاگی ہوئی فضائے یہ سبز پیڑ ہے یا پیار کی دعائیں ہر ایک پھول کسی یاد سا مہتلا رہے تیرے خیال سے جاگی ہوئی موسیقی 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 رینبو ریوائنڈ ہر رات گیارہ سے دیر رات دو بجے تک صرف 107.1FM رینبو پر موسیکلی یارز موسیقی اکھیوں کے جھروکوں سے میں نے دیکھا جو ساورے ان دوں نظر آئے بڑی دور نظر آئے بند کر کے جھروکوں کو ذرا بیٹھ کی جو سوچنے بند کر کے جھروکوں کو ذرا بیٹھ کی جو سوچنے من میں تمہیں موسکائے من میں تمہیں موسکائے اکھیوں کے جھروکوں سے موسیقی 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 ایک تیرے بھروسے پہ سب بیٹھی ہوں گھول کے ایک تیرے بھروسے پہ سب بیٹھی ہوں گھول کے یہی دھونر گوزر جائے تیرے ساتھ گوزر جائے اکھیں کے جھروں گھوں سے جیتی ہوں تمہیں دیکھتے مرتی ہوں تمہیں پے تم ہو جہاں کاجن میری دنیا ہے وہی پے جیتی ہوں تمہیں دیکھتے مرتی ہوں تمہیں پے تم ہو جہاں کاجن میری دنیا ہے وہی پے دن رات دعا مانگے میرا من تیرے واسطے کبھی اپنے امیدوں کا کوئی پھول نہ ارجائے اکھیوں کے جھروں گوزے موسیقی موسیقی میں جب سے تیرے پیان کے رنگوں میں رہی ہوں جگتے ہوئے سوئے رہے نیندوں میں جگی ہوں موسیقی میں جب سے تیرے پیان کے رنگوں میں رہی ہوں جگتے ہوئے سوئے رہے نیندوں میں جگی ہوں میرے پیار بھرے سپنے کہیں کوئی نہ چھین لے من سوچ کے دھبرائے یہ ہی سوچ کے دھبرائے اکھیوں کے جھروں گوزے میں نے دیکھا جو سمبرے تم دور نظر آئے بڑی دور نظر آئے بند کر کے جھروں گوزاں دھرا بیٹھی جاؤں سوچنے من میں تمہیں موسکائے من میں تمہیں موسکائے موسیقی 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 ہو لیکن جنتا نے انہیں دھیر سارا پیار دیا اور وہ دیکھنے ملتا ہے یا سننے ملتا ہے جب ان کی بات ہو اور آپ سب ہی کو بس ذہن میں ایک گانا ان کا ہمیشہ اور ہر وقت یاد رہے اکھیوں کے روکھوں سے ٹائجل ٹریک well with that آپ کو جیسے میں نے کہا تھا کہ ہر ایک چیز اور ہر ایک جگہ کا connection ضرور ہوتا ہے تو جس طرح آج 16th August یعنی کی کل جو تھا ہملتا جی کا happy birthday یعنی جنم دن تھا اسی طرح اس film میں سچن پلگاؤکر ہے جو celebrate کر رہے ہیں آج اپنا بردے 17th August آج ہی کے دن ان کا ہے happy birthday in fact وہ اپنا بردے جو ہے وہ شیئر کرتے ہیں ایک دن پہلے اپنی وائف سپریہ پلگاؤکر کے ساتھ تو ہملتا جی کے ساتھ سپریہ پلگاؤکر کا بھی جنم دن جو ہے وہ 16 August کو آتا ہے اور 17 August کو ان کے husband کا جو کی ہے سچن پلگاؤکر جو کی آئے اس film میں اکھیوں کے جھروں کو سے اس film میں نظر اب سچن پلگاؤکر جو ہیں ان کی journey in fact اگر میں بات کروں تو well آپ سب کو پتا ہے کہ ایک child actor جو رہے انہوں نے ایسا child actor اپنی جونی کی شروعات کی اور اگر child actor کی بات کرے تو سب سے پہلی film child artist جو انہوں نے رول کیا وہ ایک child artist کا in the film ہاں مازا مارگ ایکلا 1962 کی film اور 1965 ڈاگ گھر میں عمل کا کردار نبھایا جو کی ربندرناتھ ٹگور کے ایک پلے کی ڈیریکشن رہی لیکن جب اگر آپ دیکھیں گے 1967 کی مووی مجلی دیدی اس میں ویجنتی مالا جو ہیں ان کے ساتھ اور مجلی دیدی میں نہیں تھی ویجنتی مالا مجلی دیدی میں ایکچلی رشکیش موکھر جی کی فلم رہی جرہاں پر رشکیش موکھر جی سے انہوں نے تھوڑی بہت ڈیریکشن بھی سیکھیے اور اس چیز کے بارے میں انہوں نے خود ذکر کیا ہے جہاں پر ان کی ڈیریکشن کام آئی شولے مووی کے اندر اب یہ قصہ کیا ہے وہ بھی بتاؤں گی اگلے گانے کے بعد بہت ساری کہانیاں ہیں سچن پلکاؤں کے اوپر جو انہوں نے شیئر کی ہیں لوگوں سے کہیں نہ کہیں بتائی ہیں انٹرویوز میں مجلی دید میں انہوں نے ایکچلی کشن کا رول کیا ہے اور 1967 میں جویل تھیف جو ہے اس میں ویجنتی مالا ہے اور ان کے چھوٹے بھائی ششو سنگھ کا کردار نبھایا ہے انہوں نے ویسے یہ فلم جو ہے اس میں چائلڈ ایکٹر کا رول اگر نبھا رہے ہیں تو شاید آپ نے نظر نہیں کیا ہو نوٹس نہ کیا ہو لیکن جب انہوں نے جوال تھیف کے بعد 1968 برہمچاری 1969 چندہ اور بجلی 1970 بچپن 1971 میلا پھر 1971 میں آئی مووی کرشنا لیلا لورڈ کرشنا یعنی کرشنے جی کا کردھار نبھایا جب انہوں نے تو آئی گیس آپ سب ہی منموہت ہو چکے تھے ان کی مدھر مسکان میٹھی سی چھوی اور اگدم سومی کردار کے ساتھ پرسنالٹی ان کی جو رہی وہ کہیں نہ کہیں ایک ایمیج جو ہے کرشن کی وہ چھپ چکی تھی اور سب سے سب سے انوکھی بات یہ ہوتی ہے کہ جب آپ ایک کردار نبھاتے ہیں اور وہ کریکٹر میں گھوچ جاتے ہیں اسپیشلی جب کردار ہو کرشنے جی کا تو آپ کی لیے اس کردار سے نکل کر ایک مین سٹریم مووی میں ایکٹر کا رول کرنا اور اس کے ایکٹر کو نبھانا کافی مشکل ہوتا ہے کیونکہ آڈینس جو ہے وہ آپ کو آلڈیڈی کرشنے جی کے ایک افتار میں دیکھ رہی ہے اور اس کے بعد اگر آپ جسٹیفائی کرنا چاہتے ہیں تو آپ کی لیے کافی چیلنجنگ ہو جاتا ہے لیکن ایک چیز اس میں بکھو بھی پتا چلتی ہے کہ سچن پلگاوکر is such a great actor کہ انہوں نے کرشنہ لیلا جو لور کرشنہ ہے اس کے بعد کافی اور فلمیں کی لیکن ان کی جو چھوی ہے کرشنے جی کی جو چھوی انہوں نے بنائی تھی بیچ میں آڈینس کے اسے برقرار رکھتے ہوئے پھر جسٹیفائی کرتے ہوئے دوسرے کے ایکٹرز کو اتنے اچھ سے نبھایا کہ ان کے image جو رہی بچپن میں لور کرشنہ کی وہ نہیں ٹوٹی and that says a lot about کس طرح وہ کتنے اچھے اور منجھلے کلاکار ہیں so اتنے منجھے کلاکار کے بعد اگر ہم بات کر رہے ہیں تو اور بھی باتیں ہیں لیکن اس سے پہلے ایک اور گانا سنا رہیو ہیم لتا جی کی آواز اور یہ سداس کی آواز میں یہ گانا اور اس کے بعد دو گانے back to back سننے والے ہیں موسیقی 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 ہر بھول بلا دینا ہم ہیں تمہرے جب چاہو بلا لینا اپنوں کی اس محبل میں اب کام نہیں ہے بے گانوں کا یہ دنیا کیا مول کرے گی ایک مکلس کے ارمانوں کا اتنی سی حیبت اپنی تامنوں تیری خوشی پہ دل پر مانا ہو جائے خوشیاں ہی خوشیاں ہو دامن میں جس کے کیوں نہ خوشی سے وہ دیوانہ ہو جائے ملوشی کریاں آر کاشواری ایف ایم وینبو ملوشی کریاں بچپن ہر غم سے بے گانا ہوتا ہے جنم کا شب دن ہر دن سے سہانا ہوتا ہے کہ بچپن ہر غم سے بے گانا ہوتا ہے چاہے بچپن ہر غم سے بے گانا ہوتا ہے موسیقی موسیقی کوئی فکر نہ چنتا مستی کا عالم جیون کھیل سا لگتا ہے سکھ ملتے ہیں سارے راہوں میں پھر کے گھر تو جیل سا لگتا ہے بھر تو جیل سا لگتا ہے بھر اسی عمر میں خوشیوں کا ہزانا ہوتا ہے کہ بچپن ہر غم سے بچپن ہر غم سے بے گانا ہوتا ہے موسیقی گھرتی میری ماتا پتا آسمان مجھ کو تو اپنا سا لاغے سارا جہان گھرتی میری ماتا پتا آسمان موسیقی 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 اونچے اونچے پرواتوں کی بادلوں سے ہوڑے اونچے اونچے پرواتوں کی بادلوں سے ہوڑے ندیاں پہرے سادے بندنوں کو توڑے دھولوں کی ہسی میں بسی ہے میری جان مجھ کو تو اپنا سال آگے سارا جہان درتی میری ماتا پیچھا آسمان موسیقی پورے بھوچپوری کلچر کے اوپر اور اس فلم میں سچین جی کو بہت شہرت دلائی بہت نام دلائیا لیکن اس سے پہلے انہوں نے بہت ساری ایسے فلمیں کی جہاں پر ان کی کردار کو پھیسا رہا گیا جیسے احمد کر کردار جو تھا شولے فلم میں انہوں نے ایسی ایک ریالٹی شو میں کہا تھا کہ ہر ایک شوٹ کے بعد وہ سترہ سال کے تھے اس وقت انفریکٹ جب وہ شولے فلم کر رہے تھے احمد کا رول کر رہے تھے اور ہر ایک شوٹ کے بعد وہ جو ڈریکٹر ہیں ان کے پیچھے جا کر بیٹھ جاتے تھے اور دیکھتے تھے وہ کس طرح ڈریکٹ کر رہے ہیں اور بس یہ ہی ہوا کہ انہوں نے خود یہ کہا کہ میں دیکھتا تھا کہ ہر شوٹ کس طرح سے ڈریکٹر صاحب لیتے ہیں اور ایڈٹ کرتے ہیں تو ایک دن رمیش سپی جی نے کہا کہ کیا میں ایڈٹنگ کرنا چاہوں گا اور انہوں نے بتایا کہ وہ خود پہلے جیسے کہ میں نے کہا رشکیش مکھر جی جو تھے ان کے ساتھ وہ ٹریننگ لیا کرتے تھے فور ڈریکشن اور اسی کے ساتھ رمیش سپی جی ڈھونڈ ہی رہے تھے کہ دو لوگ انہیں چاہیے تھے تاکہ ان کی گیر حاضری میں دو لوگ ڈریکشن کر سکیں اور ان کے ساتھ ساتھ وہ دوسرا انسان کون تھا جنہوں نے ڈریکشن کی وہ رہے ہمارے امجد صاحب کیونکہ انہوں نے خود جب پڑھائی کی تو ان کی پڑھائی میں ڈریکشن اور ایڈٹنگ انکلوڈڈ تھی تو وہ آلڈی جانتے تھے ڈریکشن کرنا کیسے ہے اور سچین جی بہت پریشان کہ انہوں نے خود کہا وہ کیول سترہ سال کے ہیں تو انہوں نے کہا میں نے ان سے کہا کہ ابھی میں کیول سترہ سال کا ہوں اور اتنی بڑی ذمہ داری سمحال نہیں سکتا شاید اور اس پر رمیش سپی جی نے کہا کہ عمر مائنے نہیں رکھتی وہ اس بات پر بھروسہ کرتے ہیں کہ وہ کام کر لیں گے اور اسی کے ساتھ جو ایکشن سیکوئنس رہا جہاں پر ہتھکڑی لگاتے ہیں سنجیو کمار امیدہ بچن اور دھرمیدر کو وہ ایکشن سیکوئنس جو ہے وہ امجد کھان اور سچین پلگاوکر نے ایک ساتھ ڈیریکٹ کیا ہے اس ایکشن سیکوئنس کو یہ خود سچین پلگاوکر نے ایک ریالٹی شو میں بتایا اور صرف یہی نہیں اگر ہم سچین پلگاوکر کی بات کریں تو why not play the song بڑے اچھے لگتے ہیں ٹائٹل ٹریک اور ندیہ کے پار کا گانہ کون دسامے لے کے چلا دو گانے back to back اور اسی کے ساتھ میں لیتی ہوں اجازت کیونکہ میرے جانے کا وقت چلا ہے RJ Abhinav in the studios وہ سمحہ لیں گے اب door for سریلا سفر آپ سن رہے ہیں FM rainbow 107.1 مگا ہرٹس میرے RJ بھاونا کے ساتھ اور اسی کے ساتھ دو گانوں کے ساتھ لیتی ہوں میں ودا موسیقی موسیقی بڑے اچھے لگتے ہیں بڑے اچھے لگتے ہیں کیا یہ دھرتی یہ ندیا یہ رہنا اور 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 موسیقی موسیقی کون دیسا میں لے کے چلارے بٹو ہی آ کون دیسا میں لے کے چلارے بٹو ہی آ کون دیسا میں لے کے چلارے بٹو ہی آ اے ٹھہرے ٹھہرے یہ سیوہانی